اللہ کی جگتہ میں وہ بڑا استخواہ بن کے نہ دکھائے جگتہ انیسی سننے میں بڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مصطفہ ہے قریق کر راکہ 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 لا یعنی نوم جا حق وہ آئے گا نہیں اللہ کی نظروں کو نہیں آئے گا لوگوں نے تو فی انفس سے بنایا حرجن لوگوں نے تو شدائی تسجدے کی لوگوں نے تیسر اور کسر اوبا بین کی دیکھیں اللہ کی بائے بہر میں وہ انسان ہی نہیں تھے اگر میں کوئی مرد رہا چاہتے ہیں آپ نہیں اور سکون گزرے عزت آفیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے تو میرے عزیزوں میرے بچوں میری بچیوں میری بہنوں میری بھائیوں اس ساری محنت اندر ہے اچھے انسان کا نیار کیا ہے غلام مصطفی غلام محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ کا طریقہ آپ کی اطاعت آپ کی صیرت میں ڈھلنا یہ کامیابی ہے پڑھائی تو موت تک ہے آگے کیا کرو سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں مالدار بننا بڑھائی نہیں ہے مالدار بننا بڑھائی نہیں ہے نیک اچھا انسان بننا بڑھائی ہے اور میرے دیس میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں میرے دیس کا زوال نہ نون لیگ کی وجہ سے ہے نہ کاف لیگ کی وجہ سے ہے نہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے نہ پیو ٹی آئی کی وجہ سے ہے میرے دیس کا سوال بداخلاقی کی وجہ سے ہے بداخلاقی کی وجہ سے ہے بداخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ شہروں میں جاؤ دہاتوں میں جاؤ انسان نہیں ملتے مرد عورت ملتے ہیں انسان نہیں ملتے اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں میرے رب کا ایک قانون ہے جس قوم میں انصاف ہوگا سچائی ہوگی دیانداری ہوگی وہ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا دنیا میں جس قوم میں سچائی ہوگی دیانداری ہوگی اور عدل ہوگا اس قوم کو اللہ اونچہ کرے گا چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں جس قوم میں ظلم ہوگا جھوٹ ہوگا دھوکہ ہوگا اس قوم کو اللہ ظلیل کرے گا چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں چھپن ملک ہیں اسلامی زلط کی بستیوں میں ہیں گندگی کے پیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں چھپن ملکوں کے ساتھ اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے عزت کہاں گئی ٹکنالوجی ہے عزت کہاں گئی اخلاق بگڑ گئے جھوٹ پھیل گیا ماں باپ کی نافرمانی تو محمد ہی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے آپ سب سے کہتو نماز نہ چھوڑنا اور اب رمضان آرہا ہے روزے نہ چھوڑنا یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمد ہی نظر آؤں میں چلتا پھرتا محمد ہی نظر آؤں میرا بول اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے دیانت داری کے ساتھ عزت ملتی ہے انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے جس دیس کا وکیل بے گناہ کو تین سو دو میں پھانسی پہ چڑوا دے اور جس دیس کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے اور جس دیس کا متعی جان بوجھ کے بے گناہ کی ایف آئی آر میں نام دے کر میں جیلوں میں جاتا ہوں کتنے بے گناہ پھانسی چڑ گیا جس نے ایف آئی آر کٹھوائی وہ پکڑا گیا جس وکیل نے وقالت کی برباد ہو گیا جس جج نے بیسے لے کر فیصلہ دیا برباد ہو گیا میرے دیس میں تو انصاف بھی بکھ جاتا ہے تو میں سیاسدانوں کو کیا رہوں میرے دیس کا ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہے تاجر ہے وہ مریض کو دیکھ کہ ایز ایک گراک آ گیا کسٹمر آ گیا ڈاکٹر کے خدم ہو گئے جب جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے سکسٹیز میں تو ڈاکٹر کا ایک ایمیج بھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحہ ہوتا تھا لالت یہ نہیں کن میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے فیصلہ نہیں لیتے تھے ارے وہ وہ ویشی نہیں تھے وہ جانور نہیں تھے انسان تھے آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے مریض کو لوٹنا ہے مر جائے اس کی بلا سے مریض کو لوٹنا ہے چلو ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے وکیل ناراض ہو جائیں گے میرے دیس کا مسجد کا ممبر بھی پرباد ہے ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و پرباد کر رہے ہیں انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں پونٹ رہے ہیں ان میں نفرت کی آگ پھڑکا رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کے دست و گریبان کر رہے ہیں ان کو مارنے مرنے تک پہنچا رہے ہیں دین پیش کرنے کی بجائے آہ ان کے موہ سے دین میں ہی نکلتا ان کے موہ سے آگ نکلتی ہے چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ داکٹر نہ راز نہ ہو جائیں وکیل نہ راز نہ ہو جائیں اے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کا بھائی دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات دنیا کا سب سے بڑا زوال میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتا ہو اذا الشمس قوبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا البحوش حجرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الماؤودت سئلت بأی ظنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء قشرت واذا الجحيم صغرت واذا الجنة ازلفت علبت نفس ما احضرت كامت اسکائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ ظیر و زبر کر دے گا پوری کائنات کیسے آئے گا سنو اپنے نبی کی زبانے یا رسول اللہ مطا تقوم الساعت كامت کب آئی تا ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتا ہے پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بیٹیاں سننے غور سے بیٹے بھی یا رسول اللہ کوئی نشانی تو میرے نبی نے کہا انت لید الہمد رب بطا بہت سے ماں کا دل دکھے گا میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیا مت آجا بیٹے نہیں کہا بھی بیٹے تو کرتے ہی رہے تھے لیکن جب بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں گی اور ماں کے سینے میں تیر ماریں گی تانے کے تنسکے میرے رب کہتے جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور قیمت آئے گی اور جب زنا شراب پھیل جائے گا قیمت آئے گی یا رسول اللہ کروڑوں ضرور دو سلام آپ پر آپ کہہ رہے ہیں سننے یوں بچے ہی ساری تمہاری ماں بھی بیٹھی نظر آ رہے ہیں جب بچیاں ماں کو ظلیل کریں گی تو قیمت آ جائے گی کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیمت آئے گی جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گی